اسلام علیکم دوستو سی پی آئی آؤٹ ہو چکی ہے سی پی آئی کا ڈیٹا آ چکا ہے اور ڈیٹا تو آیا ہے بہت زبردست اکارڈن کو ڈالرز کے ڈالر جو ہے وہ بھیک ہوا ہے لیکن مارکٹ میکرز نے کیا چلاکی کی ہے کہ پہلے تھوڑا سا بٹ کوئن کو اوپر لے کر گئے ہیں اور اس کے بعد ایک دم سے ڈمپ کیا ہے یہ ہوتی ہے ایکسچنجز کی بدماشی جسے ہم بولتے ہیں اور مارکٹ میکرز جو ہوتے ہیں وہ ریٹیلر کو مارکٹ سے بگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے لیکوڈیٹ دونوں طرف سے دونوں طرف سے لیکوڈیٹ کیا جائے اس کے بعد فردر مارکٹ کو موف کروایا جائے تو ایسے ہی آج بھی ہوا ہے جیسے کہ پچھلے مہینے سی پی آئی آئی تھی اور تب بھی ایسے ہی ہوا تھا ڈیٹا اچھا آیا تھا لیکن مارکٹ جو انا اُلٹ چلی تھی اب ایسا نہیں ہوا لیکن تھوڑا سا مارکٹ کو پہلے موف کیا گیا اوپر کی جانب آپ لوگ دے سکتے ہیں یہاں تک بی ٹی سی آیا ستاون ہزار ایک اور وہاں سے ایک دم سے بی ٹی سی کو گرایا گیا اور پچپن ہزار آہ پانچ سو پنتالیس ڈالر تک یہ اس کو نیچے گرایا گیا تو وہاں سے ہم مارکٹ دوبارہ اٹھنی شروع ہوئی ہے میں نے آپ کو جو ویب سیٹ بتائی ہے انہوں آہ فوریکس فیکٹری سگنلز ڈاٹ کام اگر آپ لوگوں نے فیزٹ نہیں کیا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لینگ مجود ہے فری او کاؤس کرپٹو کے سگنوں نے انہوں نے آج بیٹ کوئن کو بائے کروایا ہے آج کی ڈیٹ میں اور تو انہوں نے تب بائے کروایا جب یہ آہ نیوز کے بعد انہوں نے بائے کروایا کب سے کروایا چھپن ہزار چار سو پچاس سے اور ان کا ستہاون ہزار پانچ سو پہلا ٹی پی ہے دوستو اور اٹھاون ہزار دوستو یہ دوسرا ٹی پی رکھ کر بیٹھے ہوئے چھپن ہزار ایک سو ڈالر ان کا سٹاپ لاؤس ہے چھپن آہ پچپن ہزار پانچ سو پتالیس کو ٹچ کر کے اوپر جاری مارکٹنگ کا سٹاپ لاؤس ہٹ نہیں ہوا ٹیک پرافٹ پہلا ہٹ ہونے کے قریب اب بھی یہ پرافٹ میں بیٹھے ہیں اور دوسری ٹریڈ انہوں نے آج جو اپن کروائی ہے وہ دوستو کروائی ہے سولانہ کی سولانہ کو انہوں نے ایک سو کتی سے بائے کروایا ہے اور اور ابھی آپ سولانہ کی اگر پرائز دیکھیں تو ایک سو باتیس اشاریہ آہ کتنے پر ہے گیارہ پر ہے اور اس نے لوگ کتنا لگایا انہوں نے سٹاپ لاؤس ایک سو چھبیس شاریہ ستر کا ہے اور یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک سو ٹائس شاریہ بھی ہٹن نہیں کیا یہ دو ٹریڈز آج انہوں نے اپن کروائی ہے گیارہ سپٹمبر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ان کے سکنٹ دیکھ رہے ہو یہ ویب سیٹ اب یہ لنک موجود ہے اس وڈیو کی ڈسکرشن میں آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ان کی پرموشن بند کر دیں میں نے ایک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے ون ویک کی پرموشن کے پیسے لیے ہوئے ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو انا وہ کسی کو اگر اتراز ہے تو آپ لوگ نہ دیکھا کریں ویڈیو ٹھیک ہے تو یہ ہماری کمیون مجھے پتہ ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں جو لوگ لائک کرتے ہیں تو اب ہم بات کریں کریں گے کہ اب بٹ کوئن نیکسٹ کیا کرے گا دوستو یاد رکھئے گا کہ جو نیوز آئی ہے ڈیٹا ویک ہے اب جو اب صبح کل کی جو نیوز ہے وہ بھی ڈیٹا آئے گا اور جو لوگ آج اس اپرچونٹی کو سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو وہ کل بھی نہ فائدہ اٹھائیں میں آپ کو سیدھی صاحب بات میں آپ کو سٹیٹگی یہ بتانے لگا ہوں کہ اب نیکسٹ والی نیکسٹ والی یہ سٹیٹگی ہوگی آپ کے ذہن میں یہ پلان ہونا چاہیے کہ جیسی بی ٹی سی نیچے آئے مارکٹ تھوڑی سی ڈمپ کرے آپ بیٹھے ہو تیار کس کے لیے کس کے لیے بائن کے لیے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ مارکٹ اگر ڈاؤن چلی بھی جائے تو آپ لوگوں نے ڈالر وہاں لگا لینے کیوں کہ مارکٹ کا ڈاؤن جانا ہمارے لیے اپرچونٹی ہے یہ نہیں سوچنا کہ بس گئی مارکٹ لوگ آپ کو جو مرضی کہتے رہے آپ کے سامنے یہاں تک آئی ہے مار سو پنتالیس اب آپ نے یہ نہیں سوچ یار یہ گیا اکاون ہزار ڈالر یار یہ پچاس ہزار نہیں ہاں میں مانتا ہوں کہ سی ایمی گیپ ہے چون ہزار تین سو پچاس تک یہ اس کا گیپ ہے اور پوسیبلٹی بھی ہے کہ اس کو پوسٹ ایکل کر دے اس کو ایک دفعہ گیپ فل ہو جائے سی ایمی گیپ لیکن میں یہ نہیں مانتا جو امپیکٹ پڑے گا آج یہ ڈاؤن تھوڑا سا کیوں ہوئی ابھی امریکہ اپن ہوا ہے آج ہے نائن الیون صحیح ہے نائن الیون کو آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ج اٹریک ہوئے تھے اس کی وجہ سے امریکہ اپن ہوتے ہی مارکیٹ کو تھوڑا بہت نیچے گرایا گیا ایک فڈ کریٹ کیا گیا لیکن نیوز بہت اچھی ہیں میں ایکسپیٹیکشنز کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر جانے کی میں میری اپنی ذاتی رہا ہے صحیح ہے جو آج مس کر دیں گے اس اپنچوٹی کو اگر مارکیٹ ابھی بھی آپ کو بٹکوائن میں بتا دوں کہ پچپان ہزار سے بلو ملے تو بائن بنتی ہے سیل نہیں بنتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ مارکیٹ اگ دار بہت زیادہ بوٹم پر ملے وہاں ہم لوگوں نے بائنگ کرنی ہوتی سیل نا کیا کرے ماں اور بہت زیادہ پاپ میں ملے وہاں سیلنگ بنتی ہوتی اور بائنگ نہیں بنتی ہوتی نیو بیس جو ہیں نیو ٹردورز جو ہیں قرپٹو کے وہ ایسی کرتے ہیں مارکیٹ گر رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار一 اور گرے گی وارش لگا دیتے ہیں مارکیٹ اوپر چا لگا دیتے ہیں یار اور چڑے گی وہاں بائے لگا دیتے ہیں اس لیے پھر آنہ وہ کم ایک ہفتہ دو ہفتہ تین تین ہفتہ مہینہ مہینہ وہ سٹک ہوکی رہ جاتے ہیں اور پھر ایڈ ایڈ وہ کہتا ہے یار یہ سکرپٹو ہے ہی نہیں صحیح آپ نے خود سٹیٹگیز کو فالو نہیں کیا ہوتا آپ نے خود نیوز کو فالو نہیں کیا ہوتا پورے پری پیر آپ کا جو نا پلین وہ جو اپنا پری پیر نہیں کیا ہوتا اپنا تو اس لیے آپ جو نا مارک آتے ہیں تو میں ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دوبارہ اگر نظر آئے چھپنہزار ڈالر سے نیچے تو آپ لوگوں نے اس کو لانگ کرنا ہے سیل نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں لانگ بنتا ہے ڈاؤن پر لانگ ہے اور جیسے ہی آپ کو تھوڑا سا اوپر نظر آئے آپ لوگ پرافٹ ٹیکنگ ساہست کرتے رہے کیونکہ ہمارے سر کے اوپر کھڑے سی ایمی گیپ اگر سی ایمی گیپ فیل خوتا نظر آیا تو میں آپ کو ویڈیو بنا کر بتا دوں گا ادروائز فیل اللہ مجھے نہیں نظر آ رہا ڈپ مربائے نظر آ رہی ہے اور دیکھیں یہ پہلی کینڈل بھی بولیش ایمر بنا اس کے بعد اوپر گئی آپ دیکھیں ایک گھنٹے کی کینڈل یہ بنی ہوئی ہے آپ دیکھیں یہ ابھی تو میں نو بجے ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ دیکھیں گا یہ نیکسٹ کینڈل ہے کون سی اوپن ہوتی ہے آپ کے سامنے اگر بولیش اوپن ہوئی تو اور مزید اوپر جائے گے نہیں تھوڑا سا ڈپ میں آئے مارکنٹ چھپن ہزار ایک سو تک بھی آئے تو آپ اس کو دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں لیکن سٹرونگ اس وقت بائنگ بنتی ہے ڈپ پر ادروائز سیلنگ اگر ڈپ پر کر کے بیٹھیں گے تو آپ لوگ مار ہی کھائیں گے میرے صاحب سے اٹھاون ہزار ڈالر تک بیٹ کوئن کو ایزی لی جانا چاہیے اور ساٹھ ہزار ڈالر بھی اگر کل جو نیوز ہیں کل بہت بڑی نیوز ہے پی پی آئی ڈیٹا دیکھیں پی پی آئی کے انیمپلائیمنٹ کلیمز بھی ہے تو آئی ہوپ سو اور پی پی آئی تو مارکٹ کو ہلا کر رکھتی ہے ایوری ٹائم اور انیمپلائیمنٹ کلیمز بھی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے مارکٹ وہ تو کل آنے والا جو ہے نا وہ بتائے گا لیکن فیل بک جو ہے نا مارکٹ کو بٹ کوئن کو اوپر جانا بنتا ہے اکاوڈنگ ٹو نیوز تو باقی جو سٹرونگ کوئنز ہیں ان میں ویف کوئن فیلال اچھا کوئن ہے ڈیبل ایوی کوئن کو آپ لوگ یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بان آف دا بیسٹ کوئن ہے مارکٹ جی در مرضی جائے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سر مجھے آہ 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 بائی بٹکے ٹو فیکٹر تھنڈی کے لئے پر فریز لاؤسٹ ہو گیا ہے میں کسے ریکاور کر سکتا ہوں ٹو فیکٹر کا آپ کو جی میر کا وغیرہ مسئلہ ہے آپ اپنے مبائل میں کریں ہو جائے گا یو آر دا بیسٹ آہ نیوز پریز اپ ڈیٹ دا ویڈیو ایوی ٹو آٹ جی بلکل آہ دو گھنٹوں کے بعد تو نہیں ہو سکتی آہ یورو یو ایسٹی پرائس پڈکشن یورو یو ایسٹی اوپر جائے گا آپ ٹھیک ہے نا آہ مارکٹ بیلی کریش ٹو ڈی ریمنڈر الیٹ نہیں یار اتنی کریش تو بیلی نہیں اوکے جلدی سے شارٹ کرو بھائی کیوں فضول افواہ پھلاتے ہو مارکٹ آپ پہ جی بلکل صحیح جواب دے دیا بھائی جان آپ نے جو بھی ہیں بھائی اس پر سکنل شو نہیں ہے شو ہو رہے ہیں یار آہ اس ویڈیو کے ڈسکوشن میں لنک موجود ہے اس ویب سیٹ کا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں شو ہوتے ہیں سکنل کیوں نہیں ہوتے یار لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے سارے آپ کے ہو گئے اور میں نے آپ کو بتانا یہی تھا کہ مارکٹ کے اوپر جانے کے چانسز زیادہ ہیں اور نیچے اگر آیا ہے تو بائنگ اوپرچورٹی ہے سی پی ای ڈیٹا جو ہے نا وہ وی آیا ہے اور ڈالر ویک ہے اور اس لیے ڈالر ویک ہونے کے وجہ سے مارکٹ اوپر ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی بارہ بجنے والی وہ لازمی دیکھئے گا اس میں میں نے جو آنا وہ کیٹیزن ائر ڈراپس کے بارے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ نہیں آپ لوگوں نے بار بار کہا کہ سارے ائر ڈراپس کے بارے میں ویڈیو بنانا شروع کریں تو میں نے کہا چلیں کوئی ایک عادی ویڈیو آپ کو بنا کر چیک کیا جائے اگر آپ پر سپونس اچھا آیا اس پر تو میں فردر بھی کسی اور اچھے ائر ڈراپس پر میں بھی ضرور ویڈیو بنا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی آئی اوپ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیا لائک کریں گے ویڈیو تو پھر ہی آگے ویڈیو اچھی بنیں گی اور اور آپ کو پرفیکٹ انفارمیشن ملے گی ملتے رکھ سوڈیو میں تب تک اجازت دیجئے پھر اللہ حافظ